السلام علیکم دوستو بات کرنی جا رہا ہوں انگلینڈ کے ہیری بروک کرکٹ کی دنیا میں شاندار کارنامہ انجام دیرتی ہوئی پاکستان میں کیلے گئی لگاتار چار ٹس میچز میں سنچری بنانے والا پہلی کلاڑی بن گئی ملتان میں جاری پہلے ٹس کے تیسری دن غیر معمولی کارنامہ اپنے نام کرنے والا پچیس سالہ ہیری بروک نے دوازار بائس میں اپنے گزشتہ دورہ پاکستان کے دوران تین سنچری سکور کی تھی ایک سو اکتالی سرنس کے ساتھ کریس پر موجود ہیری بروک نے بت کو چوتی سنچری جل کر من پر ازاز حاصل کیا اس سے قبل بلائنگ لارا جاکیلس ڈیویڈ وارنر اور کین ویلینسن نے پاکستان کے حلاف مسلسل چار ٹس سنچری سکور کی تھی تاہم ہیری بروک پاکستان کے سرزمین پر یہ کارنامہ انجام دینے والا ایک واحد کلاڑی ہے دوازار بائس میں اول گراؤنڈ پر جنوبیہ پریخہ کے حلاف ٹس ڈیبیو کرنے والا ہیری بروک نے ایسی برس دورہ پاکستان میں پینڈی ٹس میں ایک سو ترپن ملتان ٹس میں ایک سو آٹھ اور پھر کراچی ٹس میں ایک سو گیارہ رنز بنا کر مسلسل تین میچز سنچری سکور کرنے کا ازاز حاصل کیا تھا ہیری بروک کا ٹس میں بہترین سکور ایک سو چیس سی رنز تھا جو انہوں نے گزشتہ سال نوزی لینڈ کے حلاف بنایا تھا اباس سال جولائی میں ناٹنگم کے میدان میں ویسٹ انڈیز کے حلاف ایک سو نو رنز کی اننگ کلنے والا ہیری بروک نے اپنے ٹس کیریئر کے پانچویں سنچری سکور کی تھی ملتان ٹس میں ایک سو چیسٹر رنز کے ساتھ کریز پر موجود یو روٹ کے ہمراہ چوتی وکٹ کی شراکت میں دو سو تریالیس رنز بنا کر انہوں نے پاکستان کے حلاف انگلینڈ کے لیے اس وکٹ کے لیے سب سے زیادہ شراکت کا نیا ریکارڈ قائم کیا سابقہ ریکارڈ دوہزار چیمے لارڈز کے میدان میں الیکسٹر کوک اور پارکولنگ اوٹ نے دو سو تین تیس رنز کی شراکت کے ساتھ قائم کیا تھا دوستو یہ تھی کچھ نیوز ہیری بروک کے حوالے سے جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا اس طرح تازہ ترین خبریں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کے ساتھ جوڑے رہے شکریہ